ٹھیک ہے پہلی یہ چیز دیکھیں کہ آپ صرف اس چیز کو بدل سکتے ہیں جو آپ کے سرکل میں آتی ہے کون سے سرکل میں سرکل آف انفرنس میں سرکل آف انفرنس ہم یعنی ایسا سرکل کہ جس میں جو جو چیزیں ہیں ان پہ آپ انفرنس ڈال سکتے ہیں مثلا آپ اپنی عادت کو بدل سکتے ہیں اپنی عادت کو بدل سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ آپ کے سرکل میں آ رہی ہے لیکن آپ میری عادت کو نہیں بدل سکتے کیونکہ میں آپ کے سرکل میں نہیں آ رہا لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ میرے سرکل میں آ رہے ہیں پھر میں آپ کے عادت کو بدل سکتا ہوں تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے پہلے یہ چیز ہوگی کہ وہ چیز آپ کے سرکل آف انفلینس میں آتی ہو سرکل آف انفلینس آپ کے دائرے احتیار میں آتی ہو یعنی ایسی چیزیں جن پہ آپ احتیار رکھتے ہیں آپ کو اعتماد ہے کہ آپ اس چیز پہ اپنا احتیار رکھتے ہیں اس کو بدل سکتے ہیں یا اس کو کم یا زیادہ گار سکتے ہیں دنیا آپ کے سرکل آف انفرینس میں ہے یا آپ خود اپنے سرکل آف انفرینس میں ہے آپ خود ہے نمبر ون کہ کسی بھی چیز کو بدل نہ ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ سرکل میں آتی ہے یا نہیں پھر دوسرا مائن یہ مائن میں رکھیں کہ کیا آپ نے اس چیز کو میئر کیا ہوا ہے میئر میئن کہ جس چیز کو آپ نے بدلنا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں آپ اس کو اپنے پوری طرح سے اس کا جو آپ کہہ لیں اسپیکٹس جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس کو دیکھا ہوا ہے مثلا میں انسان کی عادت بدلنے جا رہا ہوں یا اپنی عادت بدلنے جا رہا ہوں تو پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عادت بنی کیسے تھی یہ عادت کب مجھ پر ڈامینیٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی فرض کرتے کہ میرے اندر ایک سگرن نوشی کی عادت آ گیا ہے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے بنی کیسے کیسے یہ بڑی اب کتنی ہے اور آگے کتنی یہ زیادہ باڑ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کو ہم کہتے ہیں میجر کرنا کسی بھی چیز کو میجر کرنا پھر آپ اس کو میجر کرتے ہیں پھر کسی چیز کو بدلنا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سبسٹیچوٹ کیا ہے replacement کے اب آپ کے پاس کیا replacement ہے ایک عادت آپ بدلنا چاہتے ہیں اس کی replacement میں دوسری عادت کیا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے جب آپ یہ clear کر لیں کہ کسی بھی چیز کو بدلاتا جا سکتا ہے وہ آپ کے circle of influence میں ہو نومبر دو آپ اس کو میجر کر سکتے ہو پھر اس کے replacement میں کوئی اور چیز ہو ایک عادت بری ہے تو اس کو بدل کے آپ اچھی عادت آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ عادت بدل کے تو دوسری یہ عادت develop کر لیں گے جب یہ کلیر ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خود کو بدلنا مشکل ہے یا دنیا کو بدلنا مشکل ہے پہلے نمبر کو یہ مائن میں رکھ لیں کہ ان چیزوں کو اگر ہم مددے نظر رکھیں تو ہم بدل سکتے ہی خود کو ہیں دنیا کو تو آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ سرکل آپ ایک تو انفلیسمنٹ ہی آ رہے ہیں دوسرا آپ ان کو میجر نہیں کر سکتے دوسرا ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے لیکن آپ خود کو بدل سکتے ہیں اور خود کو بدلنا دنیا سے بدلنا مشکل ہے کیوں انسان اپنے آپ کو جاننا یعنی ایک انسان جس کے اندر انا بھی ہے جس کے اندر تکبر بھی ہے اور جو ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جس میں کمپیریزنز ہوتے ہیں جس میں معازنے ہوتے ہیں اور جس میں پاور ہی سب کچھ ہے یعنی آپ جس کے پاس پاور ہے آپ اس کی طرف لپکتے ہیں یا پاور گین کرتے ہیں یا پاور کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ صرف صرف دکھاوئی ہے انسان ریالیسٹک ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے جیسا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے ویسے ڈلنا ہے تو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے پھر اپنے اندر دیکھنا کہ میں کیا ہوں اور پھر اس کو میجر کرنا اور پھر ریپلیسمنٹ کا سوچنا تو دنیا کو تو بدلا جا سکتا ہی نہیں یہ کلیر ہو گیا خود کو ہی بدلا جا سکتا ہے اور خود کو بدلنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کٹھن اور مشکل کام ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب سے مشکل ترین کام ایک انسان کا خود کو بدلنا ہے ایسی عداد کو بدلنا ایسے بلیرز کو بدلنا کہ جب وہ شعور نہیں رکھتا تھا اور تب اس کی سب کانشیس برین میں چلے گئے ہیں جب وہ بھی جانتا نہیں تھا بھی اس کے اندر سمجھ نہیں تھی اور وہ اس کے اندر بن چکے ہیں ان کو بدلنا ہے جب وہ ایسی طرح ہے